اسلام علیکم ویورز اور کوئی پہچان نہیں پائے گا کیا آپ نے دال سے بنایایایایای تو آپ کو آج کی مریا رسپی امید ہے کہ بہت پسند آئے گی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لئے دال مارچ چھلکے والی ایک کپ اور دال چنہ ہاف کپ اور دال مو یہ بھی چھلکے والی ہے یہ بھی ایک کپ میں نے لئے تو یہ میں نے آپ کو مقتار دکھا دی میں نے پہلے سے دالیں بھگو کے رکھی ہوئی تھے اور رات پہ میں نے ان کو بھگویا ہے اور اب یہاں پہ میں نے لیے پیاز اور یہ میں نے یہاں پہ لیے ادرک اور چار جوئے لیسن کے ٹوپاٹر اور تھوڑا سا دھنیا اور ہری میرڈ ہے ہمارے پاس تو اب ہم نے یہاں اس میں جو مسائلیں ٹال لیاں ہے اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیے خوش خواش یہ تقریباً تین چمچ ہے اس میں نے اچھی طرح واش کر لیا ہے یہاں پہ میں نے میرے پاس کورمو مسائلہ اور زیرا پاورڈر ہے یہ وائن ٹی اسپوہن ہے دونوں 1 ٹی سپون کورو مسالہ ہے اور 1 ٹی سپون زیرہ پاورڈر اور یہاں پر ہے نمک اور لال میرش پاورڈر آپ حس پہ زائقہ لے سکتے ہیں اور دھنیا پاورڈر اور حلدی پاورڈر ہے یہ بھی 1 ٹی سپون ہے دونوں اور یہاں پر 1 ٹی سپون ہے کالی میرش پاورڈر اور گرم مسالہ پاورڈر تو اب ہم نے یہاں کیا کرنا ہے ان سارے مسالوں کو ہم نے بلنڈر میں ڈال لینا ہے اور ہم نے ان کو پیس لینا ہے اور ساتھ ہی پھر ہم اس میں ڈال بھی ڈالیں گے اور یہ سب کچھ مکس کر کے ہم ان کو پیس لیں گے یہاں پر یہ خشکاش پیس میں میں نے ڈال دیئے کیونکہ خشکاش کے ساتھ ہی ہمیں اس میں کوفتوں کا ٹیسٹ ملے گا اور بہت ہی پیاری خوشبہ اور بہت پیار ازائقہ آئے گا بس مسالے پیس گئے ہیں ہرا مسالہ ہم نے پیس لینا ہے اب یہاں پر ہمیں اس میں ڈال ڈالیں گے تو تھوڑی تھوڑی کر کے ڈال ڈال کے ہم نے ساری ڈال اس طرح پیس لیں گے اور پھر باقی کے مسالے بھی ساتھ ایڈ کر دیں گے دال ہماری ساری پیس چو کی پیس بن چکے ہیں یہاں پر ہم نے آئل جو ہے ہم نے گرم کر لیا ہے کڑاہی میں اور اب ہم اپنے کوفتے فرائی کر رہے ہیں دال کا جو پیس بنایا تھا اس کے ساتھ تو اب یہاں پر کوفتوں کا رنگ بہت خوبصورت سا گولڈن ہو گئے لیکن اب ہم نے ان کو تھوڑا سا اور براؤن کرنا ہے ہمیں یہاں پر ان کو لائٹ براؤن کلر چاہیے یہ ہمارے سارے کوفتے تیار ہو گئے ہیں آپ انہیں دال کی بڑیاں بھی کہہ سکتے ہیں فریش بڑیاں اور آپ ان کو دہی کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے بھگو کے رکھیں اس کے بعد دہی میں ڈالیں اور دہی بڑے مسالہ ڈال کے انجوائے کریں اور یہاں پر اب ہم گریوی کے لیے ہم نے لے لیا ایک پیاز لسن کی جوے ادرک اور دو ٹماٹر آئل ہم نے ڈال لیا ہے دو چمل سالن والے بھرکے میں نے آئل کے ڈال لیا ہے ہاف کپ کے قریب بنتا ہے یہ آئل گرم ہو چکے اس میں وان ٹی سپون زیرہ ایڈ کر دیا ہے زیرہ بھونے کے بعد ہم نے اب اس میں پیاز ایڈ کرنے ہے پیازوں کو میں نے اپیس لیا تھا بلینڈر میں پیاز ہلکے سے ہمارے براؤن ہو جائیں گے بس یہ ہلکا سے ان کا براؤن کلر آگیا ہے بس اتنا ہی ہم نے ان کو براؤن کرنا ہے اب اس میں ڈالیں گے لال میرش پاورڈر نمک لال میرش پاورڈر اور نمک آپ اس پر ذائقہ لے سکتے ہیں اور ٹماٹر اور لسن اور ادرک کی میں نے پیوری تیار کر لی تھی وہ بھی ہم نے اس میں ڈال لیا ہے تاکہ ہماری گریوی بہت ہی اچھی سی بنے اب یہاں پہ میں نے ڈال ہے دھنیا پاورڈر وائن ٹیبل سپون اور یہ ہے گرم مسالہ پاورڈر اور یہ بھی دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر مجھے تھوڑا زیادہ پسند ہے میں زیادہ یوز کرتی ہوں اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ ہلتی پاورڈر بھی ڈال لیا ہے ہلتی پاورڈر وائن ٹیبل سپون کے براور میں ڈال ہے ہلتی اور دھنیا پاورڈر میں زیادہ یوز کرتی ہوں یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے اجوائن بھی ڈال لیا ہے تاکہ دال وائرہ کے ساتھ جو گیس ہو جاتی ہے ہمیں اسے بھی تھوڑا یہ اجوائن جو ہم نے ڈال کی جو بنائیں گے پیسٹ اس میں بھی ہم نے اس کو ڈالنا ہے میں آپ کو پہلے سے دکھانا اس میں بتانا بھول گئی تھی بس یہ مسالہ تیار کر لینا ہے اور اب مسالہ تیار ہونے کے بعد اس میں میں پانی ڈال دیا تھا ایک کپ پانی کو بوائل کر لیا ہے چار پانچ منٹ اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال لینا ہے ڈال کے کوفتے اور تین سے چار منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے اور بس یہ دو تین منٹ کے لیے ڈھکے رکھ دیا تھا تین سے چار منٹ کے لیے اور ہمارے کوفتے تیار ہو گئے ہیں آپ دیکھنے کے دیکھنے میں کتنے یہ خوش سائک اور کتنے مزیدار ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ بھی بنائیے انجوائے کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو آپ اس کو ٹرائے کریں تو آپ ضرور فیڈ بیک دیجئے کہ کیسے بنے اور ویڈیو آپ کو کیسے لے گی اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہماری چھوٹے سی یوٹیوب فیملی کا آپ بھی حصہ بن جائیے تینکس فور وچنگ